اس وقت تک کی ہیڈ لائن سب دیکھتے ہیں خبروں کو مستار سے سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر جھارکھنڈ سے جہاں پر جھارکھنڈ کی نئی سرکار نے وشواس مت کا پرستاؤ رکھا اور حاصل کر لیا وشواس مت جھارکھنڈ کی نئی سرکار چمپئی سورین سرکار نے پورو سی ایم حمد سورین کی گرفتاری کے بعد چمپئی سورین نے راجی کے نئے مکہمتری کے روپ میں ذمہ دالی سمح لی ہے وشواس پرستاؤ پر بولتے ہوئے لیکن حمد سورین نے کہا میں آدی واسی ہوں مجھے نئیم خانون کی سمجھ نہیں ہے آدی واسی ہونے کی وجہ سے مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے وکٹم کارڈ کھیلا اور اس لیے حمد سورین نے وکٹم کارڈ کھیلتے ہوئے بیار میں لالو یادب کی پچھڑی جاتی کی سرکار کو بھی ہٹانے کا آروپ لگایا چرچہ جھارکھنڈ بدان سوا میں ہو رہی احمد سورین نے کہا کہ ان کے بی ایم ڈاویو کار میں بیٹھنے اور پلین میں چٹھنے سے بپکش پریشان ہے جھارکھنڈ میں ستہ پکش کا دعویٰ تھا کہ 48 توجہوں کا سمرتھن پرابت ہے لیکن دیکھئے 38 ویدائقوں کو وہ اہدر آباد بھیجا انہوں نے تو اس پر سوال اٹھے تو کوئی ٹھوز جواب نہیں تھا احمد سورین کی گرفتاری کے بعد پر تک جائے دیتے ہوئے علاقہ شیبو سورین نے کہا کہ باہری لوگ جھارکھنڈ میں ستہ چھیننا چاہتے ہیں ان کے دو بیٹے احمد اور بسند لوگوں کے لیے کام کریں گے سوال یہ ہے کہ جی ایم ایم آر جی ڈی اور کانگریس کے مہا گٹ بندر میں سب سے زیادہ سنکٹ کانگریس میں ہی ہمیشہ کیوں ہوتی ہے کیوں پارٹی کو اپنے ویدائقوں کو اہدر آباد بھیجنا پڑتا ہے چاہے بیہار لے لیجئے یا جھارکھنڈ سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا جھارکھنڈ جیسے غریب راجی میں لاکھوں کروڑ روپے کے برسٹا چار کو وکٹم کارڈ کھیل کر کے رفعہ دفعہ کیا جا سکتا ہے کیا یہ تمام باتیں ہیں جوڑ رہے ہیں ہمارے سمادہ دیواکر خمار رانچی سے ان سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں دیواکر سب سے پہلی بات تو یہ کہ حیمد سورین کو موقع ملا وہاں پر اور انہوں نے جم کر آ دیواسی کارڈ اپنا وکٹم کارڈ کھیل دیا ان کو ایسا لگا جیسے کہ ان کے بی ایم ڈی بلو پر چڑھنے سے پریشان ہے پلین میں چڑھنے سے لوگوں کو پریشانی ہے ان سب مددوں پر کریں گے بات لیکن فیلال جو بشواس مت حاصل کیا ہے چمپائی سورین نے اس کے بارے میں جانکاری دے دیجئے 48 کا دعویٰ تھا کتنے بوٹ ملے چمپائی سورین سرکار کو دیکھیں سرکار نے بہت آسانی سے اپنا بومت جس کا کلالچن جی ہم لوگ پہلے سے ہی جکر کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی شتیتی نہیں تھی برہب مصف پرشتیتی بھی نہیں تھی لیکن صرف ایک جر کا محول ان کے مند میں تھا کہ کہیں میرے بھی رائے کوری ٹوٹ کے نہیں چلے جائے اس لئے ریجارٹ پولیٹکس پی ہو رہا تھا ہیدر آباد بھی لے کر گئے لیکن جس طریقے سے جو دلگت شتیتی ہے اس لئے یہ کلیر تھا کہ آسانی سے یہ بومت حاصل کر لیں گے لیکن جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ آگیمن سورین نے اپنا آدیواسی کارڈ کھیلا ہے تو نسی طور پر وہ آدیواسی کارڈ بھی ہے آخر ایک سیم ہے وہ اس طرح سے کیسے بول سکتے ہیں کہ ہم کو کاغذی کاروائی کی جانکاری نہیں تھی اس لئے ہم کو پسا دیا گیا ہم بہت سیدھے سادھے لوگ ہیں آپ سیم ہیں پڑھے لیتے لوگ ہیں اس طریقے سے اور جب آپ کے پاس اتنے صلاحکار بھی ہوتے ہیں بیوروکریسی ایک طریقے سے آپ کو صلاح دیتی ہے بہت سارے آپ کے صلاحکار ہوتے ہیں بہت سارے کی سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کو بہت سارے لوگ دیے جاتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اگدم شہنویگ بھی رہے ہوں گے جس طریقے کا کارڈ آج آپ کھیل رہے ہیں تو نسی طور پر اس پر سوال تو اٹھے گا ہی اور اس کی چرچہ بھی ہوگی کہ اگر گلپی کر لیا تو ہم آدیواسی ہیں یہ کہاں سے یہ جسٹیفائی کیسے ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے اور بھرستہ چار ہے ہم آدیواسی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ تمام طرح کی چیزیں ہیں جو آنے والی دنوں میں نشی طور پر اس پر چرچائے ہوگی اور سوال بھی کھڑے ہوں گے لیکن جس طریقے سے آج حیمن طورین نے راجبھون کو کٹ گڑے میں کھڑا کیا ایڈی کو کٹ گڑے میں کھڑا کیا اور اپنے 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 طریقے سے نردوس بتایا حالانکہ ابھی جانچ ان پر چل رہی ہے ان کی انٹروجیشن پر ہوئے ہیں اگر وہ نشیط طور پر نردوس ہے تو نشیط طور پر اگر سمنیدھانی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرابدھان ہے جو انسٹیوشنس ہے وہ اگر جانچ کر رہی ہے تو آپ ان کو سپورٹ کیجئے اس کے بعد جو چیزیں اگر نشیط طور پر نردوس ہوں گے تو باہر نکل کرائیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ لگاتار جب سی ایم کے دور میں بھجرات کی کہانی ہمیشہ دردوس ربودی کی چرچہ ہوتی ہے جو پردھان منتری آگے تو کیوائی کیس طریقے سے ان کے اوپر بھی انٹروجیشنس لگے تھے لیکن وہ نے جواب دیا وہ لوگ لگاتار سامنے آئے اور دوسرہ چلتا ہوں نے سپورٹ کیا اس طرح کی چیزیں ہمیشہ آگے آتی رہتی ہیں تو ویسے میں اس طرح کا صرف ویکٹم کارٹ کھیلنا کی نہیں ہم آدھی باسی ہیں تو ہم کو بہتر طریقے سے فسایا جا رہا ہے ہم کو کارگی کاروائی کی جانکاری نہیں تھی اس لیے ہم فس گئے تو اس طرح کی چیزیں جنتہ میرے کھال سے بہت اس کو بشواست نہیں کرے گی لیکن ٹھیک ہے ابھی تو وقت دیکھنے والا سمیں انتظار کرنا ہوگا سرکار نے آج بہمت حاصل کر لیا ہے اس کی کوئی اندیشہ بھی نہیں تھا آپ کے ذریعے میں بھی اور درشک بھی اس بات کو ضرور سمجھنا چاہیں گے کہ ریزورٹ پولٹیکس تو ہوئی لیکن آپ کو بھی کیا یہ لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی کہیں نہ کہیں یہ نیتی بنا لی ہے کہ اب کچھ مہینے کی بات ہے جھارکھن میں نئے ویدان سوا کے لیے چناؤں ہوں گے اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی بھی اتنی سکریے نہیں رہی مطلب کوئی بکلپ دینے کے لیے یا کوئی الگ سرکار بنانے کے لیے یا کسی طرح کا اور کوئی گھٹ بندھن بنانے کے لیے یا وہاں پر بھی کلپ دینے کے بارے میں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے یہ کلیئر کٹ کیونکہ دلگت اس پتی میں بھارتی جنتہ پارٹی یہاں سکنڈ سب سے بڑی جارکن مکتی مورچہ سے سکنڈ لیکن چونکہ کانگریس کا پولٹیکس جو ہے وہ ابھی پھر دوسرے دائرے میں چل رہا تھا اور ان لوگوں نے تینوں جو ہم کہہ سکتے ہیں مہا گھٹ بندھن نے بیہار کا جو لالو پرساد پر ہمیشہ تاغ لگتا رہا ہے بھرسٹاچار کے کس طریقے سے آروپ آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار پر لگے تھے اور ان کی پارٹی RJDB ڈھارکن میں مہا گھٹ بندھن کی ایک سہیوگی پارٹی ہے ان کے کوٹے سے ایک منتری بھی ہے اسے چانند بھوکتا اور اس بار بھی ان کو منتری بنایا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جو آروپ لگتا رہا ہے کہ ایک بھرسٹاچار کا جو کنبا ہے وہ کس طریقے سے جھارکن میں شکریہ ہو اور اس کے بعد لگاتار پچھلے چار سالوں میں جس طریقے سے سرکار پر آروپ لگتے رہے جس طریقے سے بھرسٹاچار کے ایک کے بعد ایک آروپ لگے ابھی پھر ایک نیا جھارکن میں جو ابھی تکال ایکزام چھوئے تھے جی ایس ایسی کیا ایکزام ہویا تھا ایکزام کے دوران بھی یہ سوال اٹھے کی کوششن پیپر کو لکھ کرا دیا گیا اس کی بھی جاز کی بھرسٹاچار اپوڈیشن کی او سے کی جا رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جھارکن میں کئی پڑھتے کھلکی گئی ہے اور اس کے بعد کئی لوگ گرفتار ہوئے اور وہ دائرہ جو پہلے کے مکہ منتری تک پہنچا اور اسے پوستاش اب دو رہی ہے پانس دنوں کا ایڈی کے وہ بلکل یہ تمام سوال ہیں لیکن اس بیچ میں یہ لگتا ہے ضرور ہے کہ عدالت کے آدیش حیمد سورین کو ویدھان سوا میں بولنے کا موقع ملا ووٹنگ دینے کے لیے جب ان کو کہا اور انہوں نے اس موقع کا پورا استعمال کیا وکٹم کارڈ کھیلنے کے لیے کہ میں آدیواسی ہوں اس لیے مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے بڑا سوال یہ کہ جس طرح جھارکنڈ جیسے غریب راجی میں لاکھوں کروڑ روپے کے گبن کے معاملے آ رہے ہیں سامنے یہ اس وکٹم کارڈ سے چلنے والا ہے کیا یہ وکٹم کارڈ کام کرے گا کیا کیونکہ جو نئی سرکار بنی ہے چمپئی سورن بھی تو آدیواسی ہی ہیں بابولال مرانڈی بھی اگر کل کو بنتے یا پہلے تھے بھی تو وہ بھی تو آدیواسی ہی ہیں دیکھیں جنتا ٹھیک ہے کچھ دنوں تک یہ سنٹیمنٹ چلتا ہے کیونکہ آدیواسی کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے بولے والے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے جو پولیٹکس چلتی ہے اس کا تھوڑا بہت اثر نشیط طور پر اس کا رہے گا جو گراؤن میں میں گھنٹا ہوں تو اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں لیکن دوسری بات جنتا یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ بکا جنکہ جھارکھن میں جب ہم کہہ سکتے ہیں 2019 کی جو استطیق تھی جب رگوارداز کی یہاں سرکار تھی تو جھارکھن نے ایک بکا دیکھا پرڑ بہمت کی سرکار جب جھارکھن میں بنی تھی تو پانچ سال تک پہلی وہ سرکار تھی جھارکھن کے بنے ہوئے جب 29 سالوں میں کوئی پہلی سرکار تھی جو پانچ سال تک پوری طریقے سے یہاں پر شاشن کی تھی تو کس طریقے سے وکاس کی جو قرن یہاں پر دیکھنے کو ملی تھی اور وہ چیز لوگوں کے من میں نشطی طور پر بنا ہے کہ اگر راجنیتی صحیح طریقے سے ہوتی ہے اور اگر راجنیتی سرکار صحیح طریقے سے کام کرتی ہے اس پر کوئی ڈائریکٹ ڈاغ نہیں لگتا ہے تو اس طرح کے تمام چیزیں جو ہوتی ہے اس کا جنتا پر امپیکٹ ہوتا ہے اور جنتا بھی چاہتی ہے کہ بھائی لگاتار جو ہے وہ وکاس کی کی تیرن ہو ٹھیک ہے جس طریقے سے جھارکن کے ساتھ دوسرے سٹیٹ بنیتے ہیں ستیز گھر بنا تھا اترا کھنڈ بنا تھا وہ بھیکاس میں کہاں آگے نکل گئے اور جھارکن کہاں پیشڑ گیا تو یہ نشط طور پر جنتا بھی سوچتی ہوگی ہے ایسا نہیں ہے کہ جنتا نہیں سوچتی ہے کہ آدھیباسی مکہ منتری بن گئے بھاجپا کی سرکار بن گئی جیوان کی سرکار بن گئی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بھی جیوانیاپن کا طریقہ بدلے وہ بھی دوسروں لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو برابری کے درجے میں کھڑا کر سکے بلکل بھیکاس کی ایک للکھ ہر کسی میں ہوتی ہے اور جب چمپائی شورن نے جب ایک طریقے سے اوٹھ لیا تو انہوں نے پہلی جو پرات بکتا اور دورائی کہ بھائی کانون بیوستہ کی ستی رات میں صدرنی چاہیے تو لگاتار انہوں نے پھشت جو بیٹنگ کی کیابنٹ کے بات اس کے لئے آدھ ادھکاریوں کے ساتھ باٹھا کہ بھائی کانون بیوستہ کی ستی بہت اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو صداریے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ بھی ان کے مند میں بھی دواب رہا ہوگا کہ بھائی جنتہ پہنے چاہتی ہے کہ چیزیں سٹریم لائن ہو بلکل بلکہ کانون بیوستہ میں لوگوں کا وشواس پیدا ہو تو تمام طرح کی چیزیں ہیں تو یہ دواب تو نشی طور پر اوپر رہے گا بلکل بلکل یہ دواب رہے گا اور بات ایسے بنے گی نہیں کی بھائی وکٹم کارڈ کھیل دیا اور برشتہ چار کے معاملے جو ہیں وہ اس کو دوال ہیں بہت بہت شکریہ آگے بھی آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے دیوا کر فلال آپ کا بہت بہت شکریہ وقت ہے ابھی ایک بریک کا اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تب کریں گے آج کی خاص چرچہ کی کیا کانگریس ہی ویپکشی گھٹ بندن کی کئی پارٹیوں کے لیے مشکل بن گئی ہے اچھوت بن گئی ہے کانگریس سے دور جا رہے ہیں کئی دل کریں گے اس پر خاص چرچہ بنے رہیے دیری نیوز کے ساتھ